اسلام علیکم فرمز آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈی فورسٹیشن قوزز این افریکٹس ڈی فورسٹیشن کیا ہے اور اس کی قوزز کیا ہے اور افریکٹس اس سے کیا آتے ہیں انوائرمنٹ پر پیچھے لیکچر میں ہم نے ایک اور کیا تھا بائیو ڈائیورسٹی کا ایمپیکٹس کنزرویشن آف بائیو ڈائیورسٹی اینڈ ایمپیکٹس آف ہیومن بینگز آن بائیو ڈائیورسٹی یہ یونٹ 3 ہے بائیو ڈائیورسٹی کا اور بائیو ڈائیورسٹی ہے کے پی گورنمنٹ کا گریڈ 9 کا بک ہے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ڈی فورسٹیشن قوزز این افریکٹس ڈی فورسٹیشن is one of the major causes of the loss of بائیو ڈائیورسٹی ڈی فورسٹیشن کی وجہ سے یہ ایک مین قوز ہے بائیو ڈائیورسٹی لاص ہونے کا فورسٹ آر اور آوائٹل ریسورس فورسٹ یہ ہماری بنیادی اور ضروری ریسورس ہے پیدا کرنے کے لئے یہ نیچرلی فیکٹریز آپ اس کو کہہ سکتے ہو خدرتی فیکٹریز خدرتی کرسانے فورسٹ پروائیڈز ہیبیٹیٹس تو وائل لائپ ایک تو یہ ایکسیجن بھی پروائیڈ کرتی ہے دوسرے یہ وائل لائپ کے لئے ہیبیٹیٹس پروائیڈ کرتی ہے رہنے کی جگہ دے آر آلسو دے سورس آف فیول فیول کے لئے بھی سورس ہے ٹیمبر لکڑی کے لئے بھی سورس ہے اور آلسو پروائیڈ ریکریشن ٹو مین اور ریفریشمنٹ ایکٹیوٹیز اور ریکریشن وغیرہ یہ ایسے ایکٹیوٹیز کے لئے بھی یہ اچھے ہوتے ہیں فورسٹ کنٹرول فلرڈ فورسٹ کور کیا فائدہ ہے یہ فلرڈز کنٹرول کرتے ہیں پریونٹ فارمیشن آف ڈیزرٹ ڈیزرٹ فارمیشن کو رکتی ہے مطلب بچاتے ہیں جب فورسٹ ہوتا اور ڈیزرٹ نہیں ہوتے ہیں اور ہوا کو صاف کرتے ہیں کچھ میجر ریزنز آف ڈی فورسٹیشن اور کچھ میجر ریزنز ڈی فورسٹیشن کے کیا کیا ہے نمبر اے ایکسٹینشن آف سیٹیز ریکوائرز مورلینڈ دس فورسٹ آر کٹ ٹو بیلڈ روڈ اینڈ ہاؤس ایٹسٹرہ کسی بھی شہر کی ایکسٹینشن اگر کوئی چاہتے ہو تو اس کے لئے یہ درخ وغیرہ کٹے جاتے ہیں فورسٹ وغیرہ کٹائی کی جاتی ہے تاکہ اس کے لئے روڈ تیار کے جائے اور ہاؤسز وغیرہ تیار کی جائیں تو یہ مین خاص ہے دوسرا کیا ہے ایور انکریزنگ پاپولیشن نیڈ مور لینڈ فور اگریکلچر ایکٹیوٹی فولوشن جب بڑھتی ہے پاپولیشن جب بڑھتی ہے آبادی جب بڑھتی ہے تو وہ اگریکلچر لینڈ کو پھر زیادہ چاہیے ہوتی ہے اگریکلچر ایکٹیوٹیز کے لئے تو اس وجہ سے بھی درخ وغیرہ فورسٹ وغیرہ کٹے جاتے ہیں نمبر ترد ہے ٹریز آر آرسو ریموڈ ٹو ڈیولپ پاسچرز فور گریزنگ پاسچرز گریزنگ کے لئے چرنے کے لئے جگہ تیار کرنے کے لئے بھی درختوں کو کٹا جاتا ہے تاکہ عام لینڈ ہو اور اس میں جانور وغیرہ چرے نمبر فور ہے ووڈ از یوزڈ بوت اس ٹیمبر اور فیول ووڈ ووڈ کو ٹیمبر کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے لئے بھی فورسٹ کی کٹائی کی جاتے ہیں اور فیول کے لئے بھی تو اسی سینس میں بھی درخت وغیرہ کٹے جاتے ہیں نمبر فائف ہے ٹیمبر مافیا کٹ ٹریز فور ایزی کیس ٹیمبر مافیا درختوں کو کٹتے ہیں کٹنے کی جازت دیتے ہیں کس کے لئے ایزی کیس کے لئے مطلب پیسے کے لئے پیسہ لیتے ہیں اور درخت کٹنے کی جازت دیتے ہیں یہ سارے فیکٹر جو ہم نے پڑھ لی اس سے درخت وغیرہ کریمول ہو جاتا ہے دی فورسٹیشن کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے دوسرا ڈسٹیکشن وائلڈ ہیوٹیٹس وغیرہ بھی ختم ہو جاتے ہیں مطلب ختم ہونا بہت سپیشیز ختم ہو جاتے کیونکہ ان کو رہنے کی جگہ اور وہ انوارمنٹ پروائیڈ نہیں ہوتا فلٹس آ جاتے ہیں کلائیمٹ ایک چینجز ہو جاتے ہیں ڈی سرٹریفیکیشن کیا ہے دی پروسیز آف فورمشن آف ڈیزٹس ڈیزٹس وغیرہ بن جاتے ہیں تو یہ سارے اس کے پھر ایفیکٹس میں آ جاتے ہیں کہ کیا کیا ماحول میں کیا کیا اثر پڑیں گے یہ لکھا ہے ڈی فورسٹیشن ا میجر تریٹ ٹو ٹرافیکل رین فورسٹ ہمارے ساتھ کیا کہتے ہیں ان آرڈر ٹو ریکلیم ڈیمیجڈ ایریاز ڈیمیجڈ ایریاز کو ریکلیم کرنے کے لئے ایکسٹینشن فروگرام آف ایفرسٹیشن ایفرسٹیشن کیا ہے کریٹنگ نیو فورسٹ لینڈز ایفرسٹیشن کیا مطلب ہے کہ ایسے لینڈز جس کو ڈیولپ کیا جائے فورسٹ میں تو اس کو ایفرسٹیشن کیا جائے تو یہ پروگرام شروع ہے انڈریفورسٹیشن ڈیفورسٹیشن ڈیفورسٹیشن ڈیو فورسٹیشن ڈیمیجڈ فورسٹ آر ریکوارڈ یہ سارے ایکٹیوٹیز ریکوارڈ ہیں تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک ڈیفورسٹیشن کی تحت ڈیفورسٹیشن ہم نے پڑھ لیا کازز بھی اس کے پڑھ لیا اس کے ایفرسٹ کے محول پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور اس کے کازز یہ پانچ کازز ہم نے پڑھ لیا اس کے بعد ہم نے اس کے ایفرسٹ پرڑ انشاءاللہ ہم اپنے نیکس لیکچر میں کنزرویشن آف بیورسٹی این پاکستان یہ پڑھیں گے اس کا آخر ٹاپک ہے جنٹ 3 کا پھر ہم اپنے نیکس چپٹر جنٹ 4 میں جائیں گے سل اینٹس ٹیشوز سل اینٹس ٹائپ سل اینٹس ٹیشوز اس چپٹر میں جائیں گے تو اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو دبائے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کی لئے ٹیسٹ اپ ڈیٹس ملتے رہے شکریہ